اسلام علیکم بولیوز ہرکوارٹر میں خوش آمدید میں ہوں مدستر اکبال میں ہوں سہرش زہیب اور میں ہوں سمیہ رزوان وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اندرونی کہانی سامنے آگئی وزیراعظم کی تمام وزیرا کو پاکستان میں رہنے کی ہدایت وزیراعظم نے کہا کہ آئندہ تین ماہ بہت اہم ہیں وزیرا بیرون ملک مت جائیں وزیراعظم نے گلاسکو کانفرنس میں وزیرا سے مطالق بیانات کا نوٹس دیا اور معاملے پر ناراضگی کا بھی اظہار کیا وزیراعظم نے کانفرنس میں پاکستان کی کارکردگی کی بہترین صورتحال پر اس کو سرہا الیکشن کمیشن انتخابات فوری طور پر ای وی ایم پر شفٹ کرے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے مطالبہ کر دیا سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ اور لاہور میں ووٹ خریدنے کے معاملے پر الیکشن کمیشن کو کارروائی کرنا ہوگی چینی مہنگی ہونے کے ذمہ داری سندھ حکومت پر ڈال دی کہا سندھ میں کرشنگ روکے جانے کے وجہ سے چینی مہنگی ہوئی لیکن اب قیمتیں کم ہو گئی ہیں فواد چودری نے کہا وزیراعظم سندھ اپنے معاملات درست کریں کراچی میں مہنگائی ہوتی ہے تو پورے ملک کا انڈیکس خراب ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ سندھ میں یوریا خات کی زخیراندوزی شروع ہو گئی ہے سندھ حکومت کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے تمام جو ابھی بائی الیکشنز ہیں یہ ای وی ایم کے اوپر کرانے لازمی ہیں لاؤ منسٹر صاحب جو ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ بادی النظر میں جو حکومت ہے وہ الیکشن کمیشن کو تبھی فنڈ الیکشنز کے لیے دے سکے گی جب وہ الیکشنز ای وی ایم کے اوپر ہوں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اس معاملے کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے نہ صرف سینٹ کی انتخابات میں جو ووٹ رنگنگ ہوئی اس کو بلکہ اب لہور والا جو ہوئے معاملہ اس کو بھی اس کو آدھے راستے میں نہیں چھوڑیں اس کو مکمل کریں یہ چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا یہ بنیادی طور کے اوپر جب سندھ حکومت نے کرشنگ سیزن کو ڈیلے کیا اس کی وجہ سے ہمیں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا وہ تقریباً ساٹھ روپے سے زیادہ کمی ہو گئی ہے ہمارا جو امپورٹن مسئلہ اس وقت جا رہا ہے وہ کراچی اور ہیدراباد جیسے شہر ہیں جہاں پہ بدقسمتی سے یہ جو کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ بڑی ناتجربہ کار حکومت ہے ان کو حکومت نہیں کرنی آتی تو جو وہاں پہ تیس سال سے برسر اقتدار ہیں ان سے بنیادی چیزوں کی قیمتیں بھی کنٹرول نہیں ہو پا رہے اور ہم دوبارہ چیف منسٹر کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے معاملات کو درست کریں علاوہ بھٹو کہتے ہیں حکومت ہر شعبے میں ناکام ہو گئی آئی ایم ایف معاہدے کا تمام بوج عوام پر ڈال دیا گیا پشاور میں جلسے سے خطاب میں انہیں نے کہا کہ پارلیمنٹ سے کلبوشن کو این ار او دلوایا جا رہا ہے بیرون مل پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے موجودہ فامولا قابل یہ قبول نہیں اس فیصلے کے خلاف عدالت جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ رات کے اندھیرے میں انتہا پسندوں کے ساتھ حکومت کے خوفیہ مذاکرات مسترد کرتے ہیں دہشتگردوں کے سامنے جھکنا افسوسناک ہے عام آدمی پر بوجھ ڈالتا ہے امیروں کو رلیف دلواتا ہے اور غریبوں کو تکلیف دلواتا ہے ہم پہلے دن سے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا مخالفت کرتے تھے کیوں مخالفت کرتے تھے کہ یہ عوام دشمن آئی ایم ایف ڈیل تھا زبردستی الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کا سلسلہ اس ملک پہ مسالت کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ آئی ٹی ایس ٹو ہے پہرونے ملک پاکستانی کے لیے ایک الگ الیکٹورل کالیج ہو اور ملک کے الگ ملک کے اندر جو رہتے ہیں ان کے لیے الگ الیکٹورل کالیج ہو ادھر ادھر سے تین چار پانچ ہزار ووٹ باہر سے لانکے پاکستان میں اپنا نمائندگاہ جو چتوانا چاہتے ہیں یہ سازش کو کی ہم اطاعتوں میں چیلنج کر رہے ہیں کربوشن یادف کو این آر او دینے کی کوشش میں ہے پہلے رات کے اندیروں میں اوڈننس پاس کروایا گیا کہ بھرتی جاسوس کو اپیل کا موقع دیا جائے رہنمان نون لیگ شاید خاکان عباسی نیب کے وجود کے ہی خلاف ہو گئے بولے جب تک نیب ہے ملک کے معاملات نہیں چل سکتے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ چیر میں نیب بتا دیں کس سیاستدان سے کتنے پیسریں کبر کیے مریم نواز کی آوڈیو پر ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے کوئی قانون توڑا ہے تو ضرور کارروائی کی جائے انہوں نے کرزہ کمیشن کی ریپورٹ بھی سامنے لانے کا مطالبہ کیا جبکہ کرونا فنڈز میں کرپشن کا الزام بھی لگا دیا میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اس نیب کو ختم کر دیں صرف ایک شکڑ ڈالتے ہیں کہ اس کے اطلاع پاکستان مسلمنی نون پہ ہوگا ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں آج آپ کے پاس جو چوئس ہے وہ یہ ہے کہ نیب رکھیں یا ملک رکھیں جب تک یہ نیب ہے ملک کے معاملات نہیں چل سکتے بدنصیبی اس ملک کی یہ ہے اس حقوبت نے جو کووڈ کے مریض تھے ان کو بھی نہیں بخشا دیالیس عرب کی چوری تو سامنے آ چکی ہے ریپورٹ میں چھپانے کی کوشش کی گئی لیکن چیقت کبھی نہ کبھی تو باہر آئی جاتی ہے ہفتہ ہو گیا ہے اس بات کو سامنے آئے ہوئے چیرمن نیب کی آنکھیں بھی بند ہیں بوں بھی بند ہیں اور کان بھی بند ہیں نیب کو صرف آج ایک کام رہ گیا ہے کہ ملک کی چوری کی پردہ پوشی کریں ایک کرزے کا کمیشن بنا تھا بڑا چرچہ ہوا تھا جی کرزہ ملک میں بہت دیا گیا اور پیسے چوری ہو گئے تو آج تین سال ہو گئے کرزہ کمیشن کی ریپورٹ میں سامنے نہیں آئی میں چیلنج کرتا ہوں چیرمن نیب کو ٹی وی پر آگر بتا دے تم نے کتنے پیسے کون سے شاستدان سے ریکاور کیے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ اگر مریم نواز صاحبہ نے کوئی قانون توڑا ہے تو کاروائی کریں نا آپ محمد تو کاروائی کریں اطلاعات آ رہی ہے چیرمن نیب فرار ہونے کا پلان بنا رہے ہیں چیرمن نیب کا نام بھی ایسیل میں ڈالا جائے جھوٹے کیسز بنانے پر چیرمن نیب اور ڈی جی نیب کا اتصاب کیا جائے ایسے نقبال نے مطالبہ کر دیا میڈیا سگفتگو میں کہا کہ ملکی معیشت اور سی پیک کو تباہ کر دیا گیا عمران نیازی نے سواتین سال میں سولہ ہزار عرب سے زائد تا قرض لیا یہ قرضیں آنے والی حکومت کے لیے موت کا پھندہ ہے عمران نیازی نے یہ قرضہ کمیشن بنایا آج تک ریپورٹ نہیں آئی آج میں نے عدالت میں مطالبہ کیا ہے کہ جیسے میرا نام ایسیل پہ ڈالا گیا ہے چیرمن نیب کا بھی نام ایسیل پہ ڈالا جائے چونکہ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ چیرمن نیب اپنے گناہوں کے خوف سے اور اتصاب سے بچنے کے لیے ملک سے فرار ہونے کا پلان بنا رہے ہیں چیرمن نیب اور بی جی نیب ان لوگوں کے نام ایسیل پہ ڈالے جائیں تاکہ ان کا جھوٹے کیسز بنانے کے اوپر قوم اتصاب کر سکے اپوزیشن کی جھوٹی کردار کشی کی گئی آج انہی پولیسیوں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کی معیشت دباہ ہو چکی ہے پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہو چکا ہے عمران نیازی نے سوا تین سال میں سولہ ہزار عرب سے زیادہ کرزہ لیا ہے اور سارے کا سارا کرزہ دیر پیداواری ہے اور خسارہ پورا کرنے میں چھوٹ دیا ہے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی سیاسی زندگی چھانگا مانگا کی منہون منت ہے ثابت ہو گیا کہ میاں مفرور اور ان کے ہواریوں نے ہمیشہ نوٹ کو عزت دی شاید حاکان عباسی کے بیان پر عدی عمل میں شہباز گل کا کہنا تھا کہ ووٹ چوری کی ویڈیو سے نہ اہل کرپٹ اپوزیشن کی چوری پکڑی گئی چوری پکڑی جانے کے بعد شفافیت کے بھاشن منافقت ہے جب ہم نے شفاف انتخابات اور ای وی ایم کی بات کی تو بھاگ گئے نہ اہل لیگ نے عوام سے ان کا ووٹ کا حق ہی نہیں عزت بھی چھینی وزیر مملکت فرر خبیب کا کہنا ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے سرکاری زمینوں پر قبضے کرائے پہلی بار کسی وزیراعظم نے زمینوں کے آرڈٹ کا حکم دیا انہیں نے کہا کہ سندھ حکومت نے ہٹ دھرمی کا رویہ روا رکھا ہے پیپلز پارٹی ہے اچھے کام میں رکاوت ڈالتی ہے اسلامباد نے پانچ سو عرب کی تجاوزات ہیں پورے ملک میں پچ پنچ سو عرب کی زمینوں پر قبضہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے زمینوں پر قبضے کیے جاتے ہیں انہیں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار ارازی کی ڈیجیٹل میپنگ کی جا رہی ہے معاونے خصوصی علی نواز آوان نے کہا کہ سیاسی جماعتیں حکومت میں آ کر زمینوں پر قبضے کراتی ہیں کراچی منسلہ ٹاور اس کی مثال ہے پیڈیسٹرل میپنگ کے ذریعے سٹیٹ لینڈ کو پورے پاکستان کی جو سٹیٹ لینڈ ہے اس کو ڈیجیرلائز کیا گیا ہے صبح پنجاب، خیبر پختونسان، بلوچستان یہ تینوں صبحی حکومتوں نے جو ہے وہ بھرپور تعاون کیا ہے اور سندھ حکومت نے ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ عدم تعاون کا جو ہے رویہ اپنا برقرار رکھا ہوا ہے تو جو اچھا کام ہوتا ہے اس اچھے کام کی جو سائیں سرکار ہے جو پیپلز پارٹی کی تیرہ سال سے سندھ میں حکومت ہے وہ ہر اچھے کام کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے تقریباً پچپن سو زمین ہے سرکاری اور غیر سرکاری اس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ قبضے موجود ہیں تو آپریشنز باہر گائے باگائے شروع رہتے ہیں پر وہ اس طرح لائم لائٹ میں نہیں یاد ہے اب دیکھیں اب ہم نے جو ای لیون کی اوپر کیا اب اگلے بندے نے آکے ہمیں این او سی دکھا دی کہ دو ہزار آٹھ نو پیپلز پارٹی کے دور میں یہ تو ہمیں این او سی مل گئی تھی آپ تو ہمارا گھر نہیں کر آ سکتے چاہے وہ نالے کی اوپر بنا ہوا اسلامباد کا وہ وہی جگہ ہے جہاں انڈرگراؤنڈ نالہ ہے کہ اوپن نالے کی بٹ پچاس فورٹ کر دی ہے جو ایک سو بیس فورٹ تھا اس کو انڈرگراؤنڈ کر دیا گیا تو یہ وہ مسائل اس کے اوپر نیٹیگیشن بھی آ جاتی ہے پر جہاں جہاں نیٹیگیشن کلیر کرتی ہیں وہ آپریشنز کرتی ہیں لیکن ابھی بات کریں گے کلیکشن کمیشن نے ووٹنگ مشین اور اس سے جڑے ایشیوز پر تین آلہ ستا کی کمیٹیاں تشکیل دے دیں ریپورٹ کی روشتی میں کام آگے بڑھایا جائے گا ذراعہ الیکشن کمیشن کا حکومت کو دو ٹوک پیغام ذراعہ الیکشن کمیشن کا دعویہ ہے کہ حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن پر ای وی ایم مشینوں کے بارے میں ٹینڈرس کرنے پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے ہم اس دباؤ کو مسترد کرتے ہیں ذراعہ کے مطابق الیکشن کمیشن ای وی ایم مشین اور اس سے جڑے ایشیوز پر تین آلہ ستا ہی کمیٹیاں تشکیل دے چکا ہے ٹینو کمیٹیاں چار ہفتے میں اپنی رپورٹ پیش کرنے کی پابند ہے الیکشن کمیشن کمیٹی اس سفارشات کی روشتی میں کنسلٹنٹ ہائر کر کے ٹینڈرس سمیں دیگر امور کو آگے بڑھائے گا ذراعہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنے دائر ایکار میں رہتے ہوئے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے ملکی معاشی صورتحال کو خطرناک ترین قرار دے دیا کہا آئندہ برس قرض پر سود کی ادائیگی کے بعد دفاع سرکاری ملازمین سنخواہوں کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا حکومت نے آئی ایم ایف کی پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ سے بل منظوری کرانے کی شرط مان کر ملکی مفاد پر گہری ضرب لگائی ہے قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے خطرے کی گھنٹی بجا دی بیان میں کہا کہ آئندہ برس قرض پر سود کی ادائیگی کے بعد دفاع سرکاری ملازمین کی تنخواہیں دینے کیلئے بھی قرض لینا پڑے گا ڈالرز میں قرض نہ لیا تو پھر غیر ملکی ذر مبادلہ کے زخیر تیزی سے گرے جس سے قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی شہباز شریف کا کہنا تھا آئی ایم ایف سے موجودہ موہدہ پاکستان کی معیشت کی بنیاد میں بارود بھرنے کے مترادف ہے دو شرائط ایسی مانی گئیں جو پہلے کبھی نہیں مانی گئیں موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف کی پارلیمنٹ سے بل منظور کرانے کی شرط منظور کر کے ملک کی مفاد پر گہری ضرب لگائی ہے سٹیٹ بینک ایک سپلیمنٹری ٹیکس لاوز بل بھی اسی شرائط کا حصہ ہیں ملک پر کرز کا بوچ پانچ اشاریہ پچپنٹ فریلین روپے سے بڑھ جانا یہ ثبوت ہے کہ معیشت نہیں چل رہی حکومت فیل ہو چکی ہے مشیر خزانہ شاکت ترین کا کہنا ہے کہ بینک زرات اور چھوٹے کاروبار کے لیے قرضیں فراہم کریں قرض کی فراہمی سے معیشت میں استحقام اور غربت میں کمی ممکن ہے اسلامیک بینکنگ فائنانس کانفرنس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ اسلامیک بینک جدت پر توجہ دیں توجہ دیں حکومت اسلامیک بینکاری کی ترقی کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہیں موسیقی کی خزانہ سپریم کورٹ نے ملیٹری لینڈ کے کمیشل استعمال سے متعلق سیکیٹری دپا کی ریپورٹ غیر تسلی باش قرار دے دھی چیف جسس نے استفسار کیا کیا سینما شادی ہال سکول اور گھر بنانا دفاعی مقاصد ہیں کراچی میں تمام غیر قانونی عمارتیں مسمار کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان تعمیرات کو چھوڑ دیں کیا سینما شادی ہال سکول اور گھر بنانا دفاعی مقاصد ہیں کراچی میں تمام غیر قانونی عمارتیں مسمار کروا رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان تعمیرات کو چھوڑ دیں ملٹری لینڈ اسخود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس عدالت نے سیکرنڈری دفاع کی رپورٹ غیر تسلی بشت قرار دی دی چیف جسس نے ریمارکس دیئے کراچی میں پرل مارکی گرینڈ کنونشن ہال بھی ابھی تک برقرار ہیں کارساز اور راشب ناس روڈ پر اشتہارات کے لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کرنی ہیں بیسس پر شادی ہال اور سکول بنے ہوئے ہیں کوٹو اور لاہور میں بھی دفاعی زمین پر شاپنگ ماؤز بنے ہوئے ہیں چیف جسس کا کہنا تھا کہ جن قوانین کا سہارہ لے کر تعمیرات کی جارہی ہیں وہ غیر آئینی ہیں کینٹورنمنٹ زمین کو مختلف کیٹگریز میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا جسس قاضی امین نے ریمارکس میں کہا کہ یہ دارے کی اپنی ساکھ کے لیے بھی بہت اہم ہے سیکرنڈری دفاع نے ادارت کی روبرو کہا کہ سٹریٹیجک مقاصد کی اسطلاح کا دائرہ کار وسی ہے کمرشل سرگرمیاں بھی سٹریٹیجک ڈیفینس سے زمرے میں آتی ہیں ادارت نے سیکرنڈری دفاع سے چار ہفتے میں عمل درامہ ڈیپورٹ طلب کر لی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی